السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو صحت و آفیت والی زندگی آپ کو بھی آپ سب کو آمین آقل بھائی یہ کسی نے مجھے ویڈیو بھیجی ہے وہ کہہ رہا ہے مسجد نبوی کے امام ہیں اور یہ امتھا چون رہی ہیں کیا یہ صحیح ہے برائے میں ایرمانی چواب دے کے شکریہ کا مقاطع نحمدہون صلی علیہ رسول حیل کریم اما بعد یہ پوچھا جا رہا ہے کہ مسجد نبوی کے امام ہیں ایک ویڈیو ہم شور آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ ایک ویڈیو سرکولیشن میں ہے جس میں مسجد نبوی میں ازان دی جا رہی ہے اور نیچے سے ایک آدمی اس کی ویڈیو بنا رہا ہے اور جب وہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے مؤزن تو اس کی پوشت پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جو کہ کسی بھی زاویے سے امام المسجد نبوی نہیں ہے آپ اس کو دیکھیں گے کہ وہ اس طریقے سے کرتا ہے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ میں دکھاتا ہوں آپ کو اگر شاید نظر آ جائے یہ ازان دی جا رہی ہے اور ازان میں جب یہاں یہ کہا گیا ہے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ جب اس کو کہا ہے نا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ تو یہ کیمرے والا نیچے آیا اور پھر اس نے ادھر رخ کیا ہے یہ یہاں پر وہ جا کر اس نے دکھایا ہے کہ یہ صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اشہدو انہ محمد الرسول اللہ پر اپنے ایسے کر کے ہاتھ لگا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسجد نبوی کے امام ہیں مسجد نبوی کے دوست یہ میرے امام نہیں ہیں یہ مسجد نبوی میں جو کیا مسجد نبوی کے اندر جتنے بھی نمازی ہوتے ہیں یا وہاں پر جن کو یہ ویڈیو میں دیکھی جو ویڈیو بنائے جا رہی ہے یہ کوئی اوفیشل ویڈیو نہیں ہے ایک آدمی نیچے سے کھڑے ہو کر کیمرہ بنا رہا ہے اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ باقاعدہ طور پر یہ پلاننگ کے ساتھ کی جا رہی ہے تاکہ اس کو یہ لوگوں گمراہ کر سکیں کہ جناب مسجد نبوی کے امام بھی یہ کرتے ہیں آپ بھی ایسا کریں میرے دوست میرے بھائی میرے عزیز یہ مسجد نبوی کا امام نہیں ہے مسجد نبوی کے امام تمام کے تمام ائمہ موحد ہیں اور اہل سنت ہیں سنتوں پر عمل کرتے ہیں اور اس عمل کو بدہت قرار دیتے ہیں جب شیخ ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب شیخ عبدالعزید علیہ الشیخ مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا کہ اس کا حکم کیا ہے تو ان دونوں نے تمام مفتیان اکرام نے یہاں فرمایا کہ یہ عمل اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں فضی اللہ شیخ محمد بن صالح عسیمین کی محفل میں ان سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے انہوں نے دو اس کی شکل بتائی ہیں غور سے سنیے گا یہ بدت نہیں ہے بہت سے کتاب یا بہت سے جیسے ہمارے بھائی ویڈیو بنانے والے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بدت نہیں ہے اس طریقے سے عمل کرنا انگوٹھوں کو ایسے چومتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں شیخ مجھرے کہ ایسا کیا کیوں جاتا ہے درہا مجھے بتائیں گے آپ اس لئے کیا جاتا ہے کیونکہ عبادت سمجھ جاتی ہے یہ ایک طرح سے بدت ہے اور دوسری طرح سے شرک ہے سن لیجے من وجہ الاخر یہ دوسری طرح دوسری طرف سے شرک ہے حشدو انہم حمد الرسول اللہ پر اگر کوئی آدمی دونوں انگوٹھوں کو ایسے چومتا ہے اور چاٹتا ہے اور آنکھوں پر ملتا ہے تو یہ بدت ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب معزن ازان کہتا ہے تو جس طریقے سے ازان کہتا ہے وہ الفاظ اسی طریقے سے دہرانے چاہیے وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ جیسے معزن جو الفاظ بیان کر رہا ہے ان الفاظ کو آپ کو دہرانے ہیں یہی سنت ہے ماں قال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ آپ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالیں آپ اپنے ہاتھوں کو چومیں اور آپ نے سر کو مسا کریں اور آپ اپنی آنکھوں پر اس طریقے سے مل لیں اس طریقے سے اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لئے عبادت کر رہا ہے تو یہ بدت ہے اور اس کو دوسری طرح سے اگر آپ دیکھیں تو میرے محترم یہ شرک بھی ہے کیوں اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس طریقے سے آنکھ پر لگا لینے سے عمر بھر آدمی اندھا نہیں ہوگا آنکھیں بیمار نہیں ہوں گی آنکھوں کی بینائی نہیں جائے گی شیخ فرمانا ہے کہ یہ جو عمل ہے اس عمل سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور ایک آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ایسے کر لوں گا تو میری عمر جب تک کہ میں زندہ رہوں گا میری آنکھیں دکھیں گے نہیں دینہ ہی کمزور نہیں ہوگی میں اندھا نہیں ہوں گا میری آنکھوں میں روشنی رہے گی ہوا مثل تمائم یہ انہی تعویزوں کی طریقے سے ہے جس طریقے سے تعویز لٹکا کر ان سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے کہ جناب ہم اس تعویز کو لٹکا لیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ شفاعیابی عطا فرما دے گا جب جس طریقے سے تعویز نفع بخش نہیں ہو سکتا اور یہ شرک ہے اسی طریقے سے اگر ایک آدمی یہ عمل کر رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا تو یہ بھی شرک کے دائرے میں آتا ہے جب تمہیں کوئی ایسا شخص نظر آئے جو اس طرح عمل کر رہا ہو مجھے پتہ نہیں کیسے کرتے ہیں وہ تو اس کو نصیحت کی جائے کہ میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اذان سنو اور مؤذن جس طریقے سے جن الفاظ سے وہ اذان دے رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس طریقے کے الفاظ کہو اللہ یہ کہ جب حیعہ علی الصلاح حیعہ علی الفلاح پر پہنچے تو اللہ حولہ وراء خوت اللہ باللہ بارحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس ویڈیو کو لوگوں کو بدت سے توبہ کرنے کی توفیق بخش دے اور اللہ رب العالمین انہیں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے اور اللہ تعالی فضل شیخ محمد بن سالی العسیمین اور سعودی عرب کے علماء کرام کی حفاظت فرمائے خاص طور پر اللہ رب العالمین مدینہ منورہ کے ائمت الحرمین جتنے بھی ہیں اللہ رب العالمین ان کی عمروں کو دراز فرمائے اور اللہ تعالی یہ موحدین ہیں شیخ علی الحزیفی اور دیگر جتنے بھی صلاح البدیر جتنے بھی علماء اور مشایخ ہیں ان تمام کوئی موحد ہیں اور ان کے اساتذہ اور علماء کرام کے آپ نے فتح وجہ سن لیے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیدت ہے اور کسی بھی امام حرم نے یہ امام حرم نہیں ہے یہ مسجد نبوی میں بیٹے ہوئے کوئی مدینہ منورہ کے بیدتی ہیں مدینہ منورہ میں سارے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر صحابہ بستے ہیں اس وقت نہیں بھائی وہاں پر مدینہ منورہ میں بہت سارے بیدتی بھی بستے ہیں اللہ رب العالمین اس مدینہ منورہ کے بیدتیوں کو ہدایت سے نواز دے اور اللہ تعالی حرم کی فضا کو اس طرح کی جو ویڈیو بنا کر سرکولیشن میں کرتے ہیں اللہ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے جب ان سے کہا جائے نا یہ سے تو یہ کہتے ہیں کہ جناب امام حرم اس طرح ایسے کر رہا ایسے کر لو امام حرم کی رفیدین کی ویڈیو دیکھیں گے کسی کو نہیں کہیں گے کہ رفیدین کر لو امام حرم کی شیخ علی الحدیفی کی ویڈیو دیکھیں گے کہ سور فاتح کے بعد بہت زور سے آمین کہتے ہیں آمین گونجتی ہے مسجد نبوی کسی کو نہیں کہیں گے صرف اس لیے اس بیدتی کی نقالی کرنے کے لیے اور اس کو امام حرم بتا دیا گیا ہے تو یہ تو جھوٹ ہے اور کالا سفید جھوٹ تو ہوتا رہی ہے بہرحال یہ جھوٹ ہے اللہ رب العالمین ان جھوٹے جھوٹ اور مکرفریب سے مسلمانوں کو محفوظ فرمالے اور اللہ تعالیٰ بھائی آپ سوشل میڈیا کی اس وار سے بچیں ہر چیز جو اس میں آتی ہے نا وہ اس پر بھروسہ نہ کیا کریں بلکہ آپ راسخ علماء کے فتحوجات سنیں اور اگر آپ عرب کے فتحوجات اور راسخ علماء کے فتحوجات اپنی زبان میں آسان زبان میں سننے کے قائش رکھتے ہوں تو اس چینل سے جڑ جائیے تاکہ ہم آپ کی خدمت میں اس طرح سے آسان زبان میں پیار بھرے انداز میں آپ تک اس طرح کے پیغامات پہنچاتے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ولي الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا أولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون موسیقی 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 موسیقی